بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یو اے ای سے جانا بڑا ہی ایزی ہے اب آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کے بعد رابطہ کرنا ہے کوئی سوال کو جواب ہو تو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو پہلے پورا دیکھنا ہے آپ کا یو اے ای میں ہونا ضروری ہے آپ اپنی کسی بھی کنٹری سے یو اے ای میں آتے ہیں یہاں پہ جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ویزا لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایمرٹس آئی ڈی ہونا ضروری ہے اب یو اے ای سے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو ایمرٹس آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے چھے ماہ پرانی آپ کا یہاں پہ یو اے میں چھے ماہ سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہو اور آپ کا ویزا سٹیٹس بہتر ہو لو کیٹیگری کا نہیں بہتر ہو لیبر کیٹیگری سے اوپر ہو اور اگر اس سے اور اوپر ہوگا تو بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ کا ویزا کیٹیگری بہتر ہونا چاہیے لو کیٹیگری نہیں ہونا چاہیے اب اس میں جو ڈاکومنٹس آپ کے چاہیے آپ کا ویزا کوپی آپ کا پاسپورٹ کوپی باقی اس میں جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے یو اے سے کے ویزا کے اپلائے کے لیے وہ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کیونکہ ڈاکومنٹیشن ہمیشہ کسی بھی کنٹری کے لیے بڑی ٹف ہوتی ہے تو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو پوری گائیڈ لائن دی جائے گی اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ڈاکومنٹیشن آپ سے پہلے آپ کا ویزا یو اے کا ویزا ہونا چاہیے چھے ماہ سے زائد کا اور آپ کا سٹیٹس اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتی ہے ڈاکومنٹیشن جو میں نے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن میں بھی انشاءاللہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے لیکن پروپر ڈاکومنٹیشن ایک ایک چیز جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو رہنوائی آپ کو مل جائیں تیسری چیز ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ یو اے سے اس وقت بڑی زیادہ فائل سمیٹس ہو رہی ہیں ہزاروں یا لاپوں کی تعداد میں بھی کہیں تو اس میں کوئی کباحت نہیں ہے یو اے سے پورے یو اے سے تو اپوائنٹمنٹ جو ہے اس وقت جو ابھی جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس وقت آپ کو مل رہی ہے تقریباً ڈیرھ سال بعد تو ڈیرھ سال بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گئے اور آپ اگر آپ سمیشن کرتے ہیں تو ڈیرھ سال بعد جا کے آپ انٹریویو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو ارلی اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اگر آپ کو ارلی اپوائنٹمنٹ چاہیے تو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ تو چیزیں ہوں گی ہیں یو اے سے کیسے آپ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے یو اے میں ہوتے ہوئے آپ کو فائل سبمیٹ کرنی ہوتی ہے فائل میں آپ نے پوری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور ارلی اپوائنٹمنٹ بھی ملتی ہے اور بہت ارلی بھی مل جاتی ہے اب یہ ویزا جو ہوتا ہے آپ کوئی بھی آپ کی تعلیم زیادہ ہے یا کم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹورسٹ ویزا ہے یہ کوئی جو ویزا تو ہے نہیں یو اے سے کا ٹورسٹ ویزا ہے آپ لوگوں نے انٹریو دینا ہوتا ہے جو یہ اپوائنٹمنٹ ہے نا یہ آپ کی انٹریو کے لیے آپ نے امبیسٹر کو جو آپ سے انٹریو لیتا ہے اس کو جا کر انٹریو دینا ہوتا ہے امبیسی میں یو اے سے کی امبیسی میں یو اے میں انٹریو دینا ہوتا ہے انٹریو میں آپ نے امبیسٹر کو یہ قائل کرنا ہے کہ آپ USA جا رہے ہیں گھومنے کے لئے USA کو دیکھنے کے لئے کیونکہ USA دیکھنا دنیا کے ہر بندے کا خواب ہے یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں USA نہیں جانا چاہتا یا USA نہیں دیکھنا چاہتا اگر یہ کوئی کہے گا تو وہ جھوٹ ہے تو USA میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا خواب ہے USA کے بارے میں ایک ڈریم ہے کہ میں اس ملک کو دیکھوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ چیز آپ نے امبیسٹر کو یقین دہانی کروانی ہے کہ آپ سات دن کے لئے جا رہے ہیں دس دن کے لئے جا رہے ہیں آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں کہاں کہاں رہیں گے اور آپ کے پاس ایکسپینسز ہیں آپ وہاں جا کر اتنے پیسے آپ کے پیاس ہیں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں گھوم پی سکتے ہیں ہوتلز میں رہ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اور یہ سارے پروف ہیں اور یہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اور آپ کو میں ضرور قائل کروں گا کہ میں یو ایسے ٹورسٹ ویزے پہ جا رہا ہوں گھوم پھر کے واپس آنگا انٹرویو ہوتا ہے تین سے پانچ منٹ کا اس تین سے پانچ منٹ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ یو ایسے جا سکتے ہیں یا نہیں تو لہٰذا آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہوتی ہے آپ نے امبیسٹر کو قائل کرنے کا پورے کا پورا جو آپ نے اس کو پلان دیا ہوتا ہے اس پلان کے اوپر آپ نے بڑی اچھی طرح حسل کرنی ہوتی ہے اور امبیسٹر کو یہ باور کروانا ہے یہ قائل کرنا ہے کہ میں صرف گھومنے کے لیے جا رہا ہوں میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے یو ایسے سے اس وقت یو ایسے کا جو ویزا ہے وہ اس کی ریشو واقعی بہت اچھی جا رہی ہے اور ستر سے اسی پرسنٹ اگر سو بندوں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں ستر سے اسی لوگوں کا ویزا لگ رہا ہے جسٹ بیس سے تیس پرسنٹ لوگوں کا ویزا رفیوز ہو رہا ہے اور اب دوبارہ سیم ڈے یا سیکنڈ ڈے بھی دوبارہ آپ پھر اپلائے کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے یو ایسے دیکھنے کا پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش اپنی ہوم کنٹری سے وہ ویزا اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم لوگوں کے جو پاس بورٹ ہیں اس وقت کافی ڈاؤن ہیں اور ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے کنٹریز میں جائیں اور وہاں جا کے کام کریں اور پیسہ کمائیں یوں ہی سے اس لیے ریشو زیادہ ہے کیونکہ آر ای ڈی یہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا بیزنس ہوتا ہے آپ کا ویزا سٹیٹس ہوتا ہے آپ کی سیلری ہوتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس پروف ہوتا ہے سارا کہ آپ یہاں پر باقاعدہ رہ رہے ہیں کمارے ہیں کام کر رہے ہیں جتنے زیادہ آپ پرانے ہوں گے یہاں پہ اتنے زیادہ بینی فٹ ہے جانے کے چند سے زیادہ جانے کے لیکن نئے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں چھ ماہ سے زیادہ کا ٹائم آپ کے پاس بورٹ کو ہو چکا ہو آپ کی ایمریس آئی ڈی کو یہاں پہ تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو ہوم کنٹری سے ذرا مشکل ہے اور جو ایجینٹر ذراعات ہیں وہ پیسہ بھی اتنا مانگ لیتے ہیں لوگ دینے کو بھی تیار ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اسی لاکھ نوے لاکھ ایک کروڑ ستر لاکھ دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن جو آسان اور صحیح رستہ ہے وہ آپ کیوں نہیں اس کو چوز کرتے ہیں تو باقی ورک ویزے والی کوئی سائنس نہیں ہوتی جی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ورک ویزے والی بھی بہت بڑی سائنس سیل رہی ہے کوئی ورک ویزے والا سسٹم نہیں ہوتا ٹورسٹ ویزا یہاں سے آپ پوری دنیا کا لے سکتے ہیں آج ہم نے بات کی ہے USA کی اگلی ویڈیو ہم کسی اور کنٹری کی کریں گے کہ اس میں کیا کیا چاہیے کیا کیا طریقہ ہوتا ہے جانے کا اور آپ کتنے پیسوں میں وہاں تک جا سکتے ہیں ہم یہ ساری بات کیا کریں گے تو USA کا جو ہے اگر آپ صرف ambassive fees کی بات کریں تو ambassive fees totally وہاں پر آپ نے پیگ کرنی ہوتی ہے اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو وہ تقریباً 600 درم کے قریب بنتی ہے تو اگر آپ خود سارا کچھ کر لیتے ہیں تو آپ 600 درم میں ویزا لے سکتے ہیں otherwise جو نیچے نمبر آرہا ہے اس پر رابطہ کریں ہماری services بھی آپ کو میسر ہوں گی file preparation میں اور اس کے بعد early appointment جو سب سے اہمیت رکھتی ہے آپ کی تیاری interview تیاری کے لیے اور باقی guideline کے لیے تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری بات سمجھ آگی ہوگی کہ USA آپ کیسے جا سکتے ہیں بہت آسان ہے ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اور وہ بھی کوشش کر سکیں اور اگر آپ نہیں ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل لائک آن لازمی آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ملتی رہے اب میں کوشش کروں گا کہ روزانہ میں آپ لوگوں کو کسی نہ کسی country کے حوالے سے UAE سے آگے جانے کا جو وزٹ ویڈ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا خود کا بھی شوق توریزم ہے اور اس حوالے سے میں گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں اور آپ سے نہیں بہت دیش سے تو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ